بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت جان اور آپ دیکھ رہے ہیں اونس ٹی وی آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری کے مطلق بات کریں گے اور ان کی ہسٹری پر آج ہم تفسرہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی بیسکلی بنی ہے 1967 میں 13 نومبر 1967 اور 1 دسمبر 1967 کو جو اجلاس ہویا تھا اور اس میں پھر زلفکار علی بٹو صاحب کو پارٹی کا پہلا صدر بھی منتخب کیا گیا تھا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ زلفکار علی بٹو صاحب جو تھے وہ ایوب خان صاحب کی قبیدہ میں بھی وفاقی وزیر رہے اور ان کی قبیدہ میں اور ان سے پہلے وہ اکوائی متحدہ بھی پاکستان کی طرف سے جاتے رہے تو وہ ایک جو ہے وہ پہلے سے ایک مچور سیاستدان تھے اور جب ان کی پارٹی بنی تو پھر ان کے بانی عراقین میں گولام مرتضی جتوی صاحب اور ممتاز بٹو صاحب تھے گولام مصطفیٰ کر صاحب تھے اور ایک وہ وفاقی وزیر خزانہ تھے پھر زلفکار علی بٹو صاحب کی قبیدہ میں وہ بھی تھے لیکن اب ان کا نام میں بھول رہا ہوں شاید مہدی حسند یا اس طرح کا نام تھا لیکن پھر جو ہے وہ پیپرس پارٹی بن کر اس وقت وہ ایک عوامی طاقت رکھتی تھی پیپرس پارٹی تو پھر 1968 اور 1969 میں پھر جب انہوں نے ایوب خان صاحب کی خلاف جو تحریک چلوائی یا ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹیز اکٹی ہوئی اور پھر یخیہ خان صاحب کے خلاف بھی وہ اکٹے ہوئے اور پھر جب 1970 میں عام انتخابات ہوئے ملکی تاریخ تاریخ شفاف ترین انتخابات کرا دیے جاتے ہیں تو اس میں پاکستان پیپرس پارٹی نے سن اور پنجاب میں بردری حاصل کی اور انہوں نے 87 نشستیں ان یہاں جیتی ویسٹ پاکستان میں جبکہ ایسٹ پاکستان میں جو دے شیخ مجیبر رحمان صاحب کی پارٹی عوامی لیگ انہوں نے 169 نشستوں میں 167 نشستیں جیتی اور جو باقی دو نشستیں تھی وہ مسلم لیگ میں جیتی تو پھر جب 1970 کے انتخابات ہوئے تو پھر انہوں نے بنگالی وہ تو امت جو ہے اتنی آسانی سے نہیں دے سکتے تھے یا ان کو نہیں دینا چاہتے تھے تو پھر زلفقال ریپٹو صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی اگر اسمبلی گیا لاکھا تو میں اس کی ٹرام یہ توڑ دوں گا پھر یہی ہوتا رہا اور پھر جب آخر کار ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش اور عظیم سانہا کا مشرقی پاکستان کی علیقی بنگلہ دیش وجود میں آیا تو پھر یہاں پر تو زلفقال ریپٹو صاحب چیف معاشرل ایڈمنسٹرٹر سیویلین معاشرل ایڈمنسٹرٹر کی حصیت میں آئے اور ملک کے صدر بن گئے اور یخیہ خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ سارے اختیارات دے دیئے اور وہاں پر انہیں ہیں انہیں ہواوی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے حکومت بنائی تو پھر انہیں ہوا گئے شملہ اور اندرہ گاندی صاحب صاحب سے انہوں نے ایک عظیم الشان محایدہ کیا شملہ محایدہ تو پھر وہ ہوا اور اس میں پھر ہمارے بہانے ہزار بہانے ہزار جو قیدی تھے جنگی قیدی وہ رہا ہوئے تو پھر اس وقت پاکستان پیپلس پر ایک طاقت میں تھی اور جب انیس سو ستہتر میں ملک کا تیسر آئین اور متفقہ جو آج تک جاری ہے وہ آئین منظور ہوا وہ اس وقت وزیراعظم پاکستان تھی پھر وہ وزیراعظم بنے پھر انیس سو ستہتر میں پھر عام انتخابات ہوئے لیکن انیس سو ستہتر کے عام انتخابات کو جو ہے وہ دانت ہی زدہ کرا دیا جاتے ہیں محمر رخین دانت ہی زدہ کرا دیتے ہیں کیونکہ اگر انس پر آپ تکسرہ کریں گے تو یہ ویڈیو توڑی لمبی ہو جائے گی اس وقت پاکستان پیپلس پڑی کے بہت سے عراقین جوتے وہ بلا مقابلہ ہی قومی اسمبلی کے عراقین منتخاب ہوتے گئے تو پھر پی این ایف جنی بنی پاکستان نیشنل ایلائنز جس کا سر بارام انہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جناب مفتی محمود رحمت اللہ رہے تھے ان میں ولی خان صاحب بھی شامل تھے ان میں جناب وہ بھی تھے آزغر خان ایئر مارشل آزغر خان اور نو یا دس جماعتوں کا ہوئی اتحاد تھا پھر وہ بنا اور میں آپ کو یہاں پر ایک بار بتاتا چلیوں گے انیس سو تہہتر یا بہتر میں جب عطاولنا میگنر صاحب پر انہوں نے الزامات لگائے اور زرفیکار علی برٹو صاحب کی حکومت پر ہم نے تب سراکاری کی انشاءاللہ ان کے دو میں پھر بہت ہی زیادیتیاں ہوتی رہی اپوزیشن کے ساتھ ہو لیکن پھر جو ان پر مارشل آ گیا اور پھر ان کا عدائلتی قتل کیا گیا جناب زرفیکار علی برٹو صاحب کا اور انہیں چھار اپریل نائنٹین سیمنٹینین انیس سو انہت تک انیس سو انہاسی کو جو ہے وہ پانسی دے دی گئے پھر جناب نسلک برٹو صاحبہ کو پاڑی نے اپنا نیا جو ہے وہ صدر من تخب کیا اور پھر جب انیس سو پچاسی یا تے ہٹریاسی تک وہ پاڑی کی صدر رہی پھر جناب محترمہ بنزیر برٹو صاحبہ کو پاڑی نے صدر من تخب کیا انیس سو پچاسی کے انتخابات تو غیر جماعتی انتخابات تھے لیکن انیس سو ستاسی میں پھر جب بنزیر برٹو صاحبہ وطن واپس آئی جو ایک عظیم شان وہ جلسہ تھا جب انہوں نے وطن واپس آنے پر کیا اور جو ہے پھر ان کی آسو زرداری صاحب سے بھی شادی ہو گئی اور زیاودحق ساتھ کے دور میں پاکستان تیریس پارٹی کا ایک بہت دور کی دورے وقت آئی گئی پھر ایک مشداری جنرال لگاہ جنرل زیاودحق ساتھ کا دور تھا اور ایک جنرل شارب ساتھ کی دور تھا یہ دو دور پاکستان تیریس پارٹی پر بہت دور آئے گئی جنہیں پاکستان تیریس پارٹی جو ہے وہ بس ایک وہ بنی ایک مفلوék ہو چکی مفلوék ہو گئی تو پھر انیس سو اٹھاسی میں عام انتخابات ہوئے اور ان کے خلاف جنبل حمید گل کی کاوشوں سے جناب محترمہ بن نظیر بٹو کے خلاف آئی جی آئی اسلامی جبوری اتحاد نو جماعتوں کی بنی جس کے سربراہ ان کے چچا غلام مصطفیٰ جتوہی صاحب تھے تو پھر جو ہے وہ بنی اور اس میں پھر ہتکندوں کے باوجود بھی محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ نے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی لیکن میں اس اٹھارہ ماہ بعد انیس سو نوے میں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا گیا وہ ان کو اور برداشت نہیں کیا جا سکتا اور پھر جب غلام ساکھان نے انیس سو نوے میں ان کو سیکیورٹی رسک کارار دیتے ہوئے اسمدیا تحلیل کر دی اور ان کی حکومت توڑ دی پھر انیس سو نوے میں انتخابات ہوئے وہ بھی تھوڑے داندلی زیادہ ان کو کارار دیتے ہیں موالک خیر کیونکہ جو حبیب بینک سکینڈل صاحب نے آیا تھا مہران بینک سکینڈل جنس کے سر ملایونس حبیب تھے تو پھر جس طرح سیاستدانوں میں حکوم بانٹی گئی پھر انیس سو نوے میں جو تھا جناب میاں نواز شریف صاحب وزریعظم بانے آئی جائی نے کامیابی حاصل کی اور جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی بنی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پاکستانی پرس پارٹی کو برکر آئی پھر ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہ بن سکی میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کو بھی انیس سو تریانوے میں اٹھانٹو بھی کہتے ہیں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ان کی حکومت اور سمجھیا تحلیل کر دی گئی انیس سو تریانوے کیام انتخابات میں پھر سے دوسر مرتبہ بینجیر پورٹو صاحبہ وزریعظم بانے آئی جائی ایک سٹنگ وزریعظم تھی کہ جب ان کے بھائی مرتبہ بٹو شہید کو پولیس مقابلے میں شہید کر دیا گیا وہ اس وقت سٹنگ وزریعظم تھی لیکن اس کے کچھ دن بعد پھر جناب فاروق خان لیہاری صاحب نے ان کی حکومت کو برطرف اسمجھیا تحلیل کر کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا لیکن انیس سو ستانوے کیام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے دوسو ساتھ کے ایمان میں ایک سو سنتیس نشیستے حاضل کر دی اور وہیں کلین سویپ کر دیا لیکن پھر بھی پاکستان اپس پارٹی اپوزیشن پارٹیوں میں سب سے بڑی پارٹی اوبر کر سامنے آئی اندیس سونادان لیگ پر مارشال لا گیا اور جناب محترمہ بن نظیر بٹو کو بھی وہ جو ہیں انہیں پہلے تو مارشال لا پر جو ہے وہ خیر مقدم مارشال لا کا کیا لیکن پھر وہ بہت ہی جو فوجی ادوار لیکن یہ جمکوری لوگ تو آمرانہ دور سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں اور آمرانہ دور سے نفرت بھی کرنی چاہیے تو پھر وہ آئے اور انہوں نے پھر جوکہ ان کو بھی جلاواتن کر دیا جب پرویز مشرف صاحب نے تو پھر انہوں نے مقدوم امین فہین صاحب کو پارٹی کا صدر نلتخب کیا اور دو ہزار دو کے عام انتخابات میں پھر سے پاکستان کی پرسپارٹی سب سے بڑی پارٹی اوبر کر سامنے آئی اور اس وقت پاکستان کی پرسپارٹی کے جو دو ہزار دو میں وزریعظم کے جو انتخابات ہوئے اسمبلی میں اس میں مولانا فضل الرحمن میر زفراللہ خان جمانی اور پاکستان کی پرسپارٹی کے جانب سے شام حمود گریشی صاحب جو آج پاکستان کی تحریک انصاف کے وزیر مین بھی ہے اور وفاقی وزیر خارجہ بھی ہے وہ اس وقت پاکستان کی پرسپارٹی کی جانب سے وزریعظم کے عہدے کے لئے امیدوار تھے لیکن پھر وہ ہار گئے تو پھر دو ہزار دو کے عام انتخابات میں وہ بھی ایک بڑی پارٹی اوبر کر سامنے آئی جو دو ہزار ساتھ تک چلی دو ہزار ساتھ میں پھر جب بینظیر برطل صاحبہ وطن واپس آئی تو پھر انہوں نے ستائید انہوں کو جو ہے وہ دو ہزار ساتھ میں قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا دن دہاڑے ان کو قتل کر دیا گیا پھر دو ہزار آٹھ میں پھر سے عام انتخابات ہوئے اور پھر عاصف زرداری صاحب اس وقت چیئرمین تھے اور ان کے بیٹے جناب بلال برطل زرداری صاحب ان کو وہ چیئرمین تھے اور عاصف زرداری صاحب شریک چیئرمین تھے تو ان دونوں کی سربرائے میں پھر پارٹی نے الیکشن ڈڑا تھے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے نیا وزیراعظم مندخب کیا تو اس وقت یہ تھا کہ پہلے انہوں نے پریس کو بتایا کہ ہمارا میدوار مخدوم امین فہیم صاحب ہوں گے لیکن پھر مخدوم امین فہیم صاحب کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا تو پھر اس وقت وہ پارٹی سے کچھ وقت تک ناراض بھی رہے تھے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی دو ہزار بارہ میں انہوں نے ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ خط لکھ دے تو انہوں نے وہ خط نہیں لکھا سوزل لینڈ کو کہ سویس ایکاؤنٹ جو ہے وہ حاصل زرداری کے ان پر جو کیس ہے وہ واپس پول دیے جائے ان کی پہدہ اور اس کیس کی پہداش میں پھر یوسف رضا گیا لانی صاحب کو توہین ادارت کا مرتقب قرار دیتے ہوئے انہیں گھر بیج دیا گیا پھر پارٹی نے مخدوم شہاب الدین صاحب کو جو ہے پارٹی کی طرف سے نیا امیدوار نامزد کیا اور کورنگ امیدوار جو تھے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب تھی مخدوم شہاب الدین صاحب جیسے ہی ان کو وزریعظم کے پرائم منسٹر لیلشپ کا کنڈیڈیٹ انہیں نامزد کیا گیا تو اس وقت ہی ان کو جو ہے پھر کرفتار کر دیا گیا ایس بی آر وہ جو ہے وہ ڈاریکٹ آئی اور متحرک ہو گئے ان کو کرفتار کر دیا گیا پرانے کیس میں تو پھر جب وہ دارد میں گئے اپنی رہائی کے لئے تو یہ جنہوں ہیں پنجابی میں کہاں کہ وہ مہاورا کہاں کے اپنی منجیل دلے وہ جو ہے وہ پیرو اب وہ مہاورا میں بودھ رہا ہوں وہ مہاورا ہوں نے اس کو کہاں منجیل دلے دان پیرو اس راکہ کوئی مہاورا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے لیکن پھر راجہ پر جیز اشرف صاحب کو ملک کامیہ وزریعظم انتخب کیا گیا 2013 کے انتخابات نے پاکستان مسلم دلک دواز کرنے کامیہ بھی حاصل کی اور پاکستان مسلم دلک دواز نے حکومت بنائی اور پھر سے سب سے بڑی پارٹی اوپزیشن کی جیتی جو تھی وہ پاکستان پریس پارٹی ہی ابر کر آئی لیکن 2018 کے انتخابات میں پاکستان پریس پارٹی کے ساتھ پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ نہ وہ حکومت میں آئی اور نہ وہ پوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی جبکہ پوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت پاکستان مسلم دلک نواز ہے اب تو یہ پہلی باری سا ہوا ہے اب وہ بھی ساتھ چل رہے پی ڈی ایم میں انہوں نے شرکت اختیار کر لی ہے وہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت مخالف تھے لیکن پاکستان پیپرس پارٹی اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ چکی ہے اور ان میں نیپوٹیزم اکرمہ پرولی انس پارٹی میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے انیس سالہ شخص کو جو ہے لڑکے کو بلاوپٹو زرداری ساتھ کو جو ہے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا تو یہ جو ہے ایک مزاگ سی بات لگتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے جو ان کے عراقین تھے جن میں یوسف رضا گیلانی صاحب مخدوم امین فہیم صاحب تھے ان میں بڑے بڑے عراقینوں میں ان کے مخدوم شامی مدکریشی صاحب اس وقت ان کے بڑے رغن تھے اس وقت ان کے عراقین میں نیر حسین بخاری صاحب تھے اور ان کے بھی بہت تھے لیکن ان کو نہیں بنایا گیا تو اکرمہ پرولی میں بہت زیادہ ہے ان کا پارٹی اس پارٹی میں تو یہ اسٹیپنشمنٹ کے سامنے جس میں نے کہاں لیٹ چکی ہے انہوں نے پانچ مرتبہ پاکستان پر اس پارٹی حکومت میں آئی تھی ایک انیس سو ستتر میں آئی تھی ایک انیس سو ستتر میں پھر آئی پھر انیس سو اٹھاسی میں پھر انیس سو تریانوے میں آئی اور پھرساً دوہزار آٹھ میں آئی اور ایلیکشن تھوز میں یہ اپوزیشن کی سر سے بڑی پارٹی تھی لیکن دوہزار آٹانہ میں اپوزیشن کی سب سے پارٹی بھی نہ بن سکی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ